بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مبارک نے اہلِ دنیا پر افسوس فرمایا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین نعمت چکے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے جس نے پر رہتا ہے کہ وہ نعمت کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ عز و عجل کی معارفت اللہ تعالی ہم سب کو معارفت الہیہ نصیب فرمائے اس کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق دے اور اللہ عز و عجل کی ذات پر پہنچنا جتنا آسان اس کے کلام کے ذریعے سے ہے اور کوئی چیز کوئی ذکر اتنا قریب کرنے والا نہیں ہے مالک سے جتنا کتاب اللہ کی تلاوت اللہ تعالی اس میں ہر وقت ہمیں مشہور لکھے بالخصوص رمضان مبارک میں اور اس ماہِ مبارک میں ہم صادقہ زندگی پر توبہ کر کے اپنا معمول بنا لے کہ کم از کم حفاظِ کرام دس پارے روز پڑھیں کہ حضرت شیخ نوبر اللہ مرقدہ ہو اور اقابر کے اور صحابے کرام کے معمول کے طرح سے تین دین میں ختم ہو یا جو عام جمی صحابہ کا اس پر معمول نقل کیا گیا کہ سات دین میں ختم کہ روز ایک منزل پڑھیں یہ سرحفاظ کے لئے اللہ تعالی آسان فرمائے نفس کشی نفس پر پیر رکھ کر اسے پڑھنے کے عادت بنانا آسان فرما دے اور جن کو اللہ نے جن پر بسر فرما رکھتی ہے اور کام کارچ کے جملوں سے نجات دے رکھی ہے تو ان کے لئے تو آسان ہے چاہے وہ غیر حافظ ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے نانا جان رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے سلیمان ہانس بھائی کو ساڑھی میں تو رمضان مبارک نے آبندی سے ایک قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے پھر اس کے بعد آخری عمر میں تو روز ایک قرآن شریف کتنا آسان ہو گیا حالانہ جو حافظ بھی نہیں تھے تو یہ امام عبداللہ ابن مبارک نے معرفت الہیہ تو سب سے اطیب اور لذیذ ترین کرا دیا انہیں کتنی لذت عادی ہوگی کتنا تجربہ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم اجعل حبك احب الاشیاء الي واجعل خشيتك اخف الاشیاء عندي واقعانی حاجات الدنيا من شوق لا لقائك من غیر ضراء مضل وفجنة مضل اسی لئے لقائے مالک لقائے رب جگہ جگہ بیان فرمایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مہراج میں لقائب بھی ہو گیا اسی لئے حضر الشیخ نوراللہ مرخدہ جب دوسرے سفر میں بیوار ہوئے ہسپتال جانے لگے تین دن کے لئے تو ارشاد فرمایا کوئی کتاب سننے کے لئے ساتھ لے لو تو ایک کتاب تصوف کی ساتھ رکھ لی اس میں جب رویت باری تعالیٰ کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج میں تشریف لے گئے تصور النجم میں جو رویت کا ذکر ہے تو اس سے مراد اس سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج میں رب تعالیٰ کی رویت اور زیارت ہوئی تو حضر الشیخ قدس روح نے مولانا نجیب اللہ صاحب سنا رہے تھے ان سے فرمایا کہ یہاں لکھ دو کہ میری رائی یہ ہے کہ حب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اللہ کو دیکھا ہے تو اس کا خود حبداللہ مبارک پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ جو اپنی کتاب زہد والرقاب کو جہاں پر ختم فرمایا تو وہاں بھی رویت باری باری تعالیٰ علیہ روایت پر اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں آخری حدیث اللہ علیہ منہو فی القل علیہ قدر تسارعیہم الی الجمعہ فی الدنیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لئے بہت جلدی جایا کرو اس لئے کہ اللہ عز و جل اہل جنت کے لئے ہر جمعہ کے دن میں زیارت کے لئے اہل جنت کو بلائیں گے اللہم جعلنا منہم اللہ عز و جل ہمیں بھی خرد و سے آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے ہمیں بھی محروم نہ فرمائے رمضان مبارک میں جن کے لئے محرومی کا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فحریت سے نکال دے جن کے لئے قدمِ عف معافی کا قدم قدم چل چکا ہے ان میں ہمیں شامل فرمائے تسرعوں الہجمعہ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ہمارے دوست حضرت مولانا خبران رحمت صاحب دلیمی رحمت اللہ اللہ کے سفر میں بیمار ہوگے مہاوالوں کو میں نے گزشتہ سفر نقصہ یاد دلایا کہ آپ یہاں باہر کے مسافروں کے لئے اسفار کبھی اس نماز میں بیان کرنا ہے فلان نماز میں فلان جگہ پہنچنا ہے تو اتنی دور دور جگہوں کے سفر آپ کرواتے ہو کہ ہمارے حضرت عبرار صاحب رحمت اللہ اللہ کو اسی میں خضرات نے بیمار کر دیا فالی ہوا یہاں سے تشریف کے لئے جا رہے تھے ہندوستان درستے میں لندن رکھ گے مجھے پتا چلا میں پہنچا ملاقات ہوئی پھر یہاں سے ہندوستان پہنچے وہاں ہسپیٹال میں بیمار کوئی ڈالوں مالے گھر پر تشریف لائے تو میں نے ان کو قصہ سنایا کہ آج میں خواب میں دیکھا کہ حضرت عبرار صاحب اور میں ہم دونوں لتقلح ہی سے بچوں کی طرح دوڑنے میں مسابقہ کر رہے ہیں کہ کون آگے نکلے گا تو وہ مجھ سے دوڑ کر آگے نکل گئے تو خواب سنا کر میں تعبیر دی کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طال سے شاید گھر واپس نہ ہو کیونکہ اس میں سابق الى مغفرت مغبکم وجنہ حرد السماوات والارد اس مسابقے آگے نکل گئے کی معنی یہ ہے کہ وہ اب اس پہلے جندی پہنچ جائیں گے اور میں کسی طرح پیچھے ان کے قدموں میں ان سادات کی جوتیوں میں کہیں جگے مل جائے گے انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ مصبوخ جب سالق ہوئے میرے تو میں ان کا مصبوخ ہوا پیچھے انشاءاللہ پہنچنا ہوگا اللہ عزو و جل معاصی سے توبہ نصیب فرمائے جو ہو چکے ان سے ان پر قلم عفو پھیر دے جن جگوں پر ہوئے جن آزا سے ہوئے اللہ تعالی ان آزا سے بھلا دے وہ آزا بھی یاد نہ رکھیں وہ جگے بھی وہ گناہ ہمارے یاد نہ رکھیں کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گوار نہ بنے وہاں کے رسوائی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو یہ حضرت امام آزم رحمت اللہ نے کیسے کیسے فرزال کار تیار فرمائے ان میں سے بڑا نام حضرت امام زفر کا بھی ہے جن کو شاہد گروالے پیار سے زفر کو زفیر کہا کرتے ہوں گے کہ زفیر بن حضیل ایک سو دس ہجری کی آپ کی اسقحان میں ملادت ہے کہ والد محترم آگے حامل اور حاکیم تھے آپ نے علم حدیث پھر فقہ حاصل کیا کسی مسئلے میں امام زفر ان کے ساتھ ہی علج گئے حل نہ ہو سکت آدم امام صاحب کی خدمت نے پہنچ امام صاحب نے حل فرما دیا اس کا جواب دیا اس کی دلیل پوچھی امام صاحب نے فرما کہ فلان حدیث سے فلان طریقے سے مسئلہ مستمت ہوتا ہے اسی مسئلے کو نوعیت بدل کر امام صاحب نے پھر سوال کے طور پر دہر آیا تو امام زفر نے اور اس کی پہلی مسئلے کی نوعیت تھی اس کا جواب بھی نہیں جانتا تھا تو دوسری نوعیت اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں امام صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اور جواب معدلیل کے بیان فرما یہ دونوں مسئلے اپنے ساتھیوں کے سامنے آپ نے آگر پیش کیے جو پہلا سوال لے کر گئے تھے وہ بھی اور اسی سے نوعیت بدل جو امام صاحب نے دوسرا سوال بنایا تھا وہ دونوں ساتھیوں کے سامنے پیش کی ہے تو جواب نہ دے سکا پھر امام صاحب تسارہ قصہ امام زفرد نے سنایا فرماتے ہیں اسی سے متاثر ہو کر آپ کی تلامتہ میں شامل ہو گیا اور بیس سال آپ سے استفادہ فرماتے رہے آپ کے تلامتہ میں شامل رہے سب سے بڑی صفت جو امام صاحب کی بیس سال کی عمر رہ کر امام زفر بیان فرماتے ہے کہ میں نے ان سے زیادہ خیر خواہ نہیں پایا ان سے زیادہ کوئی مشفق نہیں پایا وہ طلبہ اپنی جان تک صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے امام زفر فرماتے ہیں کہ جس طرح اس سابقہ قصے میں دلائل آپ نے حدیث سے اور اجتہاد سے بھی دیئے استمباد کے طریقے سے بھی دیئے تو اسی طرح امام صاحب بکسرت حدیث روایت چرمایا کرتے تھے تو چونکہ دونوں میں حصہ شدید تعلق تھا جس طرح کے سریع بھائی ہو تو جس طرح ایک بھائی نے دعوت پائی نے فقہ کو چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت کو اپنا لیا تھا تو اسی کو دیکھ کر امام زفر رحمت اللہ نے فقہ کے ساتھ تعبد کو جمع کیا کہ تخلیم مالک کی یاد میں مسئل رہا کرتے تھے وقی بن جراح بہت بڑے محدیث ہیں انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ دین برنے سے آدھا وقت امام ابو یسف رحمت اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور آدھا امام زفر رحمت اللہ کی خدمت اور پھر آخر عمر میں امام فوقی نے اپنا سارا وقت امام زفر کی خدمت میں بزار نا شروع کیا امام فوقی سے کسی نے بطور اعتراض کے پوچھا کہ آپ امام زفر کے پاس اس قصرہ سے کیوں جاتے ہیں تو فوراں غصے ہو گئے اور فرمان لگے کہ اسی طرح کی مغالط دیکھ کر تم نے امام ابو حنیفہ سے ہمیں چھوڑانا چاہا ان سے الگ کرنا چاہا ان سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ ہاں تک اللہ کو پیارے ہو گئے اب تم اسی طرح وہی تمہاری بددیانتی اور بدعملی کہ امام زفر سے چھوڑانا چاہتے ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ مبارک کی طرح سے ان سے بہت زیادہ پیار تھا عمر بن سلیمان حتار بیان فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے مجلس میں حاضر دیا درتا تھا اس دوران امام زفر رحمت اللہ کی تقریب نکاح کیا وقت آیا امام صاحب شریک ہوئے تو آپ نے فکر نکاح بھی پڑا اور ساتھ ہی ساتھ امام زفر رحمت اللہ کا تعارف کراتے ہوئے ان کی نکاح کے شرکہ کو متوجہ فرمایا کہ یہ زفر بن حضیل یہ عیمہ مسلمین میں سے ہیں بہت بڑے امام ہیں اور دین و اسلام کی آیت من آیت اللہ ہیں اور اپنے خاندان کے اعتبار سے اپنے نصف کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ایک منتاز حیثیت کے مالک ہیں تو اہل مجلس کے شرکہ نے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا کہ امام صاحب نے اس تقریب کے موقع پر امام زفر کیا ہیں سب کو ان کی طرح متوجہ کر مایا شاید امام ابو حنیق رحمت اللہ یا شاید امام زفر رحمت اللہ دونوں میں سے کسی طرح کی انہیں کوئی خلیش ہوگی کہ دوسوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں مجلس میں آپ کے خاندان کے بھی لوگ تھے شرفہ قوم بھی تھے تو خاندان سے باہر کا ایک شخص نکاح پڑھائے یہ کچھ نہ مناسب ہوا تو امام زفر رحمت اللہ نے فورا فرمایا کہ اگر میرے والے صاحب یہاں موجود ہوتے تب بھی میں حضرت امام ہی کو مقدم کر آگے کرتا اور حضرت امام ابو رحمت اللہ نے جو امام زفر کے مطالق تعریف کلمات کہے وہ اس کے مستحب باب امام ابو حنیف رحمت اللہ کے خلاف قائم کر رکھا ہے تو وہ ابن ابی شہبہ امام زفر کے استاذ اور شیخ امام ابو حنیف رحمت اللہ پر تو احتیاز کرتے ہیں ابن ابی شہبہ اور وہ امام زفر رحمت اللہ کے مدع و تعریف میں رقب اللہ ہیں اور ان کے بڑے مدعا ہیں امام زفر رحمت اللہ نے جیسے حضرت امام ابو عنیف رحمت اللہ سے استفادہ کیا تو عبداللہ ابن مبارک آپ کے شاگیر سے بھی کیا شرقیق ابن ابراہیم سے بھی کیا امام محمد سے بھی کیا حضرت وقی سے بھی کیا سفیان ابن عویر انہ سے بھی کیا اور وقی ابن جررح یہ حضرت امام زفر کو امام ابو عنیف رحمت اللہ کا جان عشین سمجھتے تھے علمی اعتبار سے لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے آپ امام صاحب جان عشین اور خلیفہ بنایا لیکن امام صاحب کے دنیا سے تشریف جانے کے بعد سے اب تک ان کے اس جہان سے جانے کا صدمہ دل سے نکلتا نہیں کتنی پیارے ہوں گے ہمارے بڑے امام فضل ابن دکین فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ کے انتخال کے بعد میں نے دیکھا کہ اب تک تو میں امام صاحب کے تلامیزہ میں تھا لیکن اب آپ کے شاگردوں میں کس سے استفادہ کروں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حضرت امام زفر سے استفادہ کرنا چاہیے چنانچہ میں ان کے تلامیزہ میں شامل ہو گیا کیونکہ وجہ بیان فرمائے کہ اب عبونک رحمت اللہ کے تلامیزہ اور شاگردوں میں امام زفر سب سے زیادہ فقی اور سب سے زیادہ متبر اور اور پرہزگار تھے اور امام زفر رحمت اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں امام صاحب کے خلاف رائے نہیں رکھتے صاحب انہوں نے فرمایا فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں امام صاحب کے خلاف رائے رکھنے کی میری جورت نہیں ہوئی کیونکہ میں نے سوچا کہ زندگی میں اس کے خلاف رائے قائم کرتا تو میں اپنے دلائل حضرت کی خدمت میں پیش کرتا اور حضرت مجھے دلائل سے میری تشفی فرما دیتے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کی وفات کے بعد تو کبھی کسی مسئلے میں مجھے آپ کے خلاف کو رائے نہیں رکھنی چاہئے حضرت امام زفر کی عمر مسائل کم ہوئی کہ آپ کی ویلارت 110 میں ہے اور وفات 158 میں ہے 48 برس کی عمر آپ کو ملی اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہر وقت خشیت الہی اور اللہ کے خوف کا غلب آپ پر رہا کرتا تھا اسی لئے آپ کی مجلس میں بیٹے ہوئے کے حلوم وبرکات سے آپ کسی نے کو معامور فرما دیا پھر آپ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مبارک جیسے استاد میرے جو حضرت امام ہی کے مکمل طریق پر تربیت فرما رہے تھے تو جیسے ان حضرات نے اپنے بزرگوں کے طریق طور و طریق ان کی عادات اطوار ان کی معمولات کو آگے منتقل کرنے کی سعادت پائی اس طرح اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے اکابر نبر اللہ ورعقد ہم کی قدر پہشان نے توفیق دے کہ ہم ان کے سلاسل کو آگے بڑھائیں حلم سلسلہ ہو حدیث کا سلسلہ ہو روحانیت کا سلسلہ ہو اللہ کرے کہ وہ ہم پیچھے والوں سے خوش جن کو چھوڑ کر گئے ان سے آخرت میں وہ خوش ہوں جیسے ہم نے کبھی اصحاب طریقت کے سلاسل کا ذکر شروع گیا تھا جو جمال محمدی کی جلوہ گاہیں کے نام سے توابی ہوا تو اسی طرح اس سے بھی عالی ارفع اور افضل یہ ان حضرات کا تذکرہ حضرت امام عاظم ابو حنیق رحمت اللہ علی اور آپ کے ساتھ ہی حضرت امام مالک رحمت اللہ علی اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد حضرت امام شاہ فی اور امام احمد رضی اللہ عنہما اور ان کے اصحاب کا تذکرہ کتنا پیارا تذکرہ کہ جن میں سیکڑوں دفعے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں ہر وضو میں ان سے استفادہ ہر اس دن جو میں ان سے استفادہ ان کے بطلائے مسائل پر عمل کتنا آسان فرما دیا انہوں نے کہ ہر چیز ہمیں مہیا فرما دی ہم لا الہ اللہ پڑھ کر تلاش کرتے کے آگے نماز کیا ہے زکاة کیا ہے حج کیا ہے وضو کیا ہے طہارت کیا ہے تو کہاں تلاش کر باتے کتنا بڑا ہی نظرات کا احسان اور یہ کتنے مبارک لوگ تھے اور کوئی کونہ اسلام کی خوبیوں کا چھوڑا نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو ان کی زندگی میں پایا عظم عبونی پر عمت اللہ نے تیار کی ہے اور یہ گجرات کے صاحبوں کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جہاں کی یہ گوگا اور نانا سپارا اور کوکن سندان تو یہ تمام جگہیں ساری کی ساری اتدائی صدیوں میں یہ ہمارے عقابر آباد کر گئے ایک دکھر مرانا اسماعیل سیت پونی دعو مجدہ کے ساتھ ہم گھاڑ بوت پہنچے اور وہاں حضرت ربی بن سبیح رضی اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دی یہ حضرت عبداللہ عبد مبارک حضرت ربی بن سبیح محدث کے شاگرد ہیں اور حضرت ربی بن سبیح کے استاد حسن بسری اللہ کتنے عظیم امام ان کو ملے تھے یہ پوری اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا فرماتے ہیں کہ عمر بن حیوہ خواہ بکرین الوراق قال اخبارنا یحیی قال حدث حسین قال اخبارنا ابن مبارک عنی ربی بن السبیح عنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من افضل العمل الورع والتفکر حضرت حسن بسیری جیسے تو شاہد و باہد اسی لیے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ کبھی پرواہ مرفوع روایت تک محدثین نے حضرت حسن بسیری کی زبان نقل فرمائے تو ان کی مرسل روایت تو مرسل کی مثال کے طور پر مشہور ہو گئی ہر جگہ اسی کی مثال دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ کیے بغیر امام بخاری رحمت اللہ نے نصف حضرت حسن بسیری کی قصرت سے روایت نقل کی اور خاص طور پر جتنے فتاوہ ان کے ہیں شاید کسی اور کے نہیں ہے اس لئے ایک جز میں میں نے اکھٹا کرنے کی کوشش بھی کی اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے تو یہ حضرت حسن بسیری جیسا امام جن کے شاگز حضرت عبیب بن سبی رضی اللہ عنہ جو گجرات میں بارگوت کے کنارے پر آرام فرما ہے یہ سرایہ اور سریعے کا جذبہ عبداللہ ابن مبارک کو ان سے میرا کہ جس طرح انہوں نے سوچا کہ میرے حضرت عبیب بن سبی رضی اللہ عنہ غضوات میں شرکت فرماتے ہیں اور صاحب لکھائے کا والین کیرز تھے یعنی سرکاری فوج میں شامل نہیں تھے تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی ایک جگہ کسی سریعہ یا غضبے میں کئی تشریف لے گئے اور جو کارنامہ دکھایا شاید وہ باہد اس کی اگر اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حریق رماللہ و جہو اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم البیراز حلم مبارس کہہ کر تینوں جس طرح اترے تھے تو اس طرح کا کارنامہ جب انجام دیا تو عبداللہ نے سلیمان فرماتے ہیں کہ کولنا فی صحیح مہ عبداللہ ابن مبارک پھر آگے ان کے کارنامہ کی تفصیل بیان فرمائی تو یہاں بھی حلانیہ میدان میں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کس طرح فیدن ہوا کہ سب مجھے دیکھ نہ لیں کہ میں کون ہوں تو ان کی ان عظرات کی آستین ہم لوگوں سے خدر لمبی ہوتی تھی اور چوڑی زیادہ ہوتی تھی جس طرح کہ مصر میں اب تک بھی رواج ہے تو اس آستین کھرے جیسی اس آستین کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں ہیں فآخد طرف کمی فمدد تو عبدہ کہتے ہیں کہ میں دراسہ آستین کا کونہ پکڑا اور کھیچا کہ چہرے انور کی زیارت تو کروں کہ یہ کون ہستی ہیں فیدن هو عبداللہ ابن مبارک تو میں دیکھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان کو ڈانٹا عبداللہ سلیمان کو کہ تم بھی ایسی بری حرکت کرتے ہو ہمارے ساتھ کتنا اقفہ لکھا ہے کہ ساری فوج کی فوج خجاج کی اور مسافروں کی ان کی کیا کیا انوا اقصام کے خانوں سے زیادت فرما رہے ہیں لیکن اپنی عادت کے مطابق ساری عمر روزے سے رہے لیکن مجال ہے کہ پتا چلے کہ روزہ ہے تینوں وقت کھانے پینے والوں سے زیادہ ہشاش بشاش ہسوک چہرہ تیز ترار ہر جیز میں تو یہ تمام اوصاف صرف الفاظ ان کے اساتح دانے ان تک نقل کر کے پہنچائے نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ایک نور ڈال دیتے ہوں گے بھر دیتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان حضرات کو اللہ عزو نے اس قد قبولیت عطا فرمائی تو یہاں جو روایت نے پڑھی اس روایت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل دو ہیں ایک یہ کہ ورہ و احتیاط اور تقویہ اور پرہزداری اور ہر چیز میں ہر لقمے پر اٹھا کر سوچیں کہ یہ حلال کا ہے حرام کا کسی چیز کی لذت اور اس کا مزہ انہیں متوجہ نہیں کر سکا تو یہ دو چیزیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نوچہ عمل ہے خورا کہ کھانے پینے پہنے اپنی ضرورتوں کی چیزوں میں سب میں احتیاط اسی لئے حضرت لاہوری رمک اللہ علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے ساتھ رہے چالیس دن اور جو میں کھلاوں وہ کھائے اس کے سوا کوئی چیز چالیس دن تک نہ کھائے حتیٰ کہ نمک بھی کسی کا دیا ہوا استعمال نہ کریں تو فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں پھل جائیں گی تو یہ ایسا دور ہے جس میں آپ نے پیشنگ ہوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی ریوہ اور سوت اس کے آگ نہیں تو اس کا دعا تو اسے داستان سن لیجئے اللہ عزو جل انہ قابر جیسا تقوی ہمیں عطا فرمائے واتفکر بس مراقبہ ہر وقت ساتھ الہی کا تفکرون فی خلق سماوات والارب ہر وقت مالک کی طرف لگی رہے یہ چیزیں تمام اللہ عزو جل نے بنائی اس لئے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر انسان اپنے مالک کو پہچانے ان کو پہچاننے سے کیا ملے گا ہمیں ان کو بھرتنے سے کیا ملے گا اس کے حقیقی خالق اور مالک کی طرف انسان اس کو دیکھ کر پہنچ جائے وہ ہے صحیح معنی عالم اور صحیح معنی متفقی اللہ عزو جل سب کو امام عظم کی قدردانی کی توفیق دے آپ کے درجات بلند فرمائے ساری انسانیت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد رضا رب اللہ